اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علی محمد وعال بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآن فاہمین کے سلسلے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ارشاد رب العزت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اِنَّا نَحْنُوا نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور جو کچھ وہ لوگ آگے بھیج چکے ہیں یعنی وہ عمال جو انسان اپنی زندگی میں بجا لاتا ہے اور جو آثار انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے سب کو ہم لکھتے ہیں یعنی اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ ان سب عمال کو ہم لکھتے ہیں یعنی وہ صدقات جاریہ جو انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں مثلا مسجد مدرسے کی بنیاد ڈالی یا کسی ایسے فتنے اور فساد کی بنیاد ڈالی جو فتنہ اور فساد اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے تو ان دونوں قسم کے عمال یعنی صدقات جاریہ اور کسی فتنے فساد کی بنیاد رکھنا کے بدلے میں انسان کے ثواب و عذاب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وَكُلَّ شَيْنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ اور ہر چیز کو ہم نے ایک امامِ مُبین میں جمع کر دیا ہے اس آیت کے مختصر ترجمہ کے بعد اس آیت کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں خزشتہ آیت میں ان مومنین کے عجر و ثواب کو بیان کیا تھا جو انبیاء کی تنبیہات سے اثر لیتے تھے اور اس آیت میں معاد یعنی قیامت موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے حساب و کتاب اور جزا و سزا کی طرف اشارہ ہے سب سے پہلے ارشاد رب العزت ہوا اس آیت میں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ یعنی ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے اس جملے میں کہ جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو من و مٹی کے نیچے رہ جانے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں مٹی بن جاتی ہیں ان کو دوبارہ کون زندہ کرنے پہ قادر ہے اس مٹی کو دوبارہ انسان کون بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اے حضرت انسان جب تم کچھ بھی نہیں تھا تو ہم اس بات پہ قادر تھے کہ تجھے وجود عطا کریں اور تمہیں عدم سے وجود عطا کیا تو اب کم از کم تیری ہڈیاں تو موجود ہیں اب کم از کم مٹی تو موجود ہے لہٰذا ہم کیوں نہیں اس بات کی اوپر قادر ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں پھر ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور جو عامال وہ آگے بھیج چکے ہیں یا وہ صدقات جاریہ جو انسان اپنی زندگی میں چھوڑ جاتا ہے یا جن برے کارناموں یا فتنہ و فساد کی بنیاد رکھ جاتا ہے انسان ہم ان سب کو لکھتے ہیں یہاں پر اس آیت میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو انسان کے عامال لکھنے پر معمور ہوتے ہیں وہ انسان کی یہ سارے عامال اس کے صحیفہ عامال میں درج کرتے ہیں اس کے نامہ عامال میں ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے اور سورہ جاسیہ آیت نمبر انتیس میں عامال کو لکھنے کی طرف بہت ہی پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہاظا کتابنا ینتقو علیکم بالحق اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے رہتے تھے اور انسان کے صحیفہ عامال کو اس طرح باریک بینی کے ساتھ لکھا جائے گا کہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاحَا سورہ الْقَحَفْ کی آیت نمبر انچاس میں ارشاد ہے کہ کوئی بھی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہ ہوگا جو انسان کے صحیفہ عامال میں ثبت نہ ہو اور درج نہ ہو ہر چیز درج ہوگی جیسے آج کل ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں جو آپ کی دکان، آفیس اور گھر کی اندر موجود ہر چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں اسی طرح رب العالمین نے انسان کے ساتھ جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ ان کیمروں سے کہیں زیادہ باریک بینی سے انسان کے عامال کو ثبت کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کتنے ایسے عامال ہوں گے جن کے متعلق بروز قیامت انسان کہے گا میں نے تو یہ عمل انجام ہی نہیں دیا تو اس کا صحیفہ عامال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا خود اس کے عاظاؤ جوارح بول بول کر کہیں گے کہ تو نے یہ عامال انجام دی ہیں اور اس وقت انکار کی گنجائش نہیں ہوگی اور عائم میں اہل بیت علیہ مسلم نے بھی اپنی احادیث میں انتہائی پیارے انداز میں فرشتوں کی اس ذمہ داری کو بیان کیا کہ وہ کس طرح باریک بینی کے ساتھ انسان کے عامال لکھتے ہیں امیر المومنین نے ناج البلاغہ خطبہ نمبر ایک سو پچپن میں ارشاد فرمایا اعلموا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں یقین رکھو اَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ خود تمہارا زمیر تمہارا نگہبان ہے وَعِيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ خود تمہارے آضاؤ جوارے تمہارے نگران ہیں وَحُفَّادَ صِدْقٍ يَحْفَذُونَ أَعْمَالَكُمْ وَعَدَدَ أَنفَاسِكُمْ اور تمہارے عملوں اور ساسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے اور محفوظ کرنے والے کراماً قاتبین فرشتے موجود ہیں لَا تَسْطُرُكُمْ مِنْهُمْ ذُلْمَةُ لَيْلِنْ دَاج وَلَا يُكِنُّكُمْ مِنْهُمْ بَابٌ ذُورِتَاج ان فرشتوں سے ان کراماً قاتبین سے نہ اندھیری رات کی اندھیریاں تمہیں چھپا سکتی ہیں اور نہ ہی بند دروازے تمہیں احجل رکھ سکتے ہیں کیا ہی پیاری تعبیر امامِ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علی نے ارشاد فرمائی وہ اے امامِ فرما رہے ہیں کہ اے حضرت انسان آج تم گناہ کے لیے اندھیرے کا سہارہ لیتا ہے بند کمرے کی تلاش میں ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے لیکن یاد رکھو اندھیرے تمہیں مخلوق کی نگاہوں سے تو چھپا سکتے ہیں بند کمرے تمہیں تم جیسی مخلوق سے اوجل رکھ سکتے ہیں لیکن نہ یہ اندھیرے ان فرشتوں کو روک سکتے ہیں نہ یہ بند دروازے تمہیں کرامن کاتبین سے چھپا سکتے ہیں یہ اندھیرے اور بند کمرے تمہارے نیک عامال اور برے عامال کو انتہائی باریک بینی سے نہیں چھپا سکتے فرشتوں سے اور فرشتے اندھیروں میں بھی اور بند کمروں میں بھی تمہارے اچھے اور برے عامال کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ نوٹ کر لیتے ہیں ایک بار کا ذکر ہے کہ عثمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن العبد کم معہو من ملکن ایک انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کتنے فرشتے مقرر ہوتے ہیں فرمایا تمہارے دائیں کندے پر ایک فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھنے پر معمور ہے اور ایک فرشتہ تمہارے بائیں کندے پر ہے جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو وہ اس کے بدلے میں دس نیکیوں کا ثواب لکھ لیتا ہے اور جب تم برائی کرتے ہو تو بائیں کندے پر بیٹھا فرشتہ دائیں کندے پر بیٹھے فرشتے کو کہتا ہے کیا اس کا گناہ لکھ لوں تو دائیں کندے پر بیٹھا فرشتہ کہتا ہے شاید یہ توبہ کر لے استغفار کر لے لہٰذا اسے محلت دے دینی چاہیے تین بار محلت دینے کے بعد بھی جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیتا ہے فرمایا ایک فرشتہ انسان کے آگے اور ایک پیچھے رہتا ہے ایک فرشتہ انسان کی پیشانی پر مقرر ہوتا ہے فَإِذَا تَوَاضَعْتَ لِلَّا رَفْعَكَ جب تم اللہ کیلئے عاجزی اور تواضو کرتے ہو تو یہ فرشتہ تجھے بلند مقام عطا کرتا ہے وَإِذَا تَجَبَّرْتَ عَلَى اللَّهِ اور جب تم اللہ کی کبریائی اور بڑھائی کے مقابلے میں تکبر کرتے ہو وَضَعَكَ وَفَضَحَكَ تو یہ فرشتہ تمہیں پست کر دیتا ہے زلیل و رسوا کر دیتا ہے فرمایا تمہارے ہونٹوں پر دو فرشتے مقرر ہیں لَيْسَ يَحْفَضَانِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ان دونوں کا کچھ اور کام نہیں ہے سوائے اس کی کہ جب بندہ محمد وعال محمد پہ صلوات بھیجتا ہے تو یہ فرشتے اس کی عجر و ثواب کو محفوظ کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد اور ایک فرشتہ انسان کے موں پر معمور ہے اور ایک فرشتہ تمہاری آنکھوں پر معمور ہے یہ دس فرشتے ہیں جو ہر انسان پر معمور اور مقرر ہیں اور رات کے دس فرشتے الگ ہیں اور دن کے دس فرشتے الگ ہیں پس مجموعی طور پر ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے بیس فرشتے مقرر ہیں اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک انسان جو چوبیس گھنٹے فرشتوں کے حصار میں ہے اس کی کس قدر سخت نگرانی ہو رہی ہے لیکن کتنا غافل ہے انسان کہ اتنی سخت نگرانی میں بھی وہ غفلت کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اسی آیت میں ارشاد رب العزت ہے یعنی ہم انسان کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے اس کے صحیفہ اعمال میں ثبت کرواتے ہیں اور جو صدقات جاریہ یا برے کارنامے چھوڑ جاتا ہے یا کسی بدعت کی بنیاد رکھ جاتا ہے یا کسی غلط اور فاسد عقیدے کی بنیاد رکھ جاتا ہے ہم ان سب چیزوں کو ثبت کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اس کے صحیفہ اعمال میں یہ چیزیں درج ہو جاتی ہیں اس مقام پہ ہم دو چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ کے انسانی زندگی پر آثار و براکات نمبر دو کسی برے کام یا بدعت یا فاسد عقیدے کی جب انسان بنیاد ڈال کے چل جاتا ہے تو پھر کون سے آثار اس کی زندگی کی اوپر اور کون سے نتائج اس کی زندگی کی اوپر مرتب ہوتے ہیں جہاں تک صدقہ جاریہ کا تعلق ہے تو صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر کے چلے گئے جس سے آپ کے بعد لوگ استفادہ کرتے رہے یہ صدقہ جاریہ ہے اولاد کی اچھی تربیت کی بیٹے یا بیٹی کو دین کا عالم بنایا جو اس کے جانے کے بعد لوگوں کی روحانی تربیت کرتا ہے جب تک اس کے بیٹے یا بیٹی سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے اس کا عجر و سواب اس مرعوم باپ کو ملتا رہے گا کوئی مسجد یا امام بارگاہ تعمیر کروا جاتا ہے کوئی انسان روڈ ٹھیک کروا جاتا ہے کوئی انسان کوئی مفید کتاب لکھ جاتا ہے یا مفید کتاب کو پرنٹ کروا دیتا ہے یا کوئی انسان ہسپٹل بنوا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب صدا کا جاریہ میں شمار ہوتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات المومن انقطع عملو الا من ثلاث جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کا صحیف عامال بند ہو جاتا ہے سوائے تین قسم کے افراد ایسے ہیں جن کا صحیف عامال کھلا رہتا ہے ان کے مرنے کے بعد بھی نیک عامال اس صحیف عامال میں درج ہوتے رہتے ہیں ولدن صالحن یدعو لہو نمبر ایک ایسا نیک بیٹا انسان دنیا میں چھوڑ جائے اپنی موت کے بعد جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لئے دعا کرے خوش نصیب ہیں وہ والدین کے جو ایسے اولاد چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں نمبر دو علمن ینتفعو بھی بعد موت انسان ایسا علم چھوڑ جائے جس سے اس کی موت کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں کوئی علمی فائدہ مند کتاب لے کر چھوڑ گیا اچھی اور مفید مجالس اور دروس ریکارڈ کروا کر چھوڑ گیا جسے اس کی موت کے بعد لوگ سنتے ہیں اور اپنی لئے زادہ راہ قرار دیتے ہیں یہ علم اس کے لئے فائدہ مند قرار پاتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی نمبر تین صدقت جاریہ اور تیسرا یہ کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی صدق جاریہ چھوڑ جائے کوئی مسجد بنوا گیا امام بارگاہ بنا گیا کوئی روڈ ٹھیک کروا گیا یہ صدق جاریہ کے مسادیق میں سے شمار ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہر انسان کا نام عامال بند ہو جائے گا یہ وہ ایک صدق جاریہ ہے جس کے اثارات انسان کی زندگی کی اوپر کس طرح ظاہر ہوتے ہیں جسے ہم نے بیان کی ہے دوسری چیز جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے اور وہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو آج کل ہم معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ یہ کہ کوئی انسان کسی برے عمر کی بنیاد رکھ جائے کسی فاسد عقیدے کی اپنی زندگی میں ترویج کرتا رہا اور بہت سارے سادہ لوگ انپڑ جاہل اس کی باتوں میں آ کر اس کے بتائے ہوئے فاسد عقیدے پر کاربند ہو گئے اور انہوں نے اپنا عقیدہ فاسد کر دیا اب یہ شخص مر جائے یا اگر مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لیتا ہے تو جتنے افراد کو اس نے گمراہ کیا جب تک انہیں رائے راست پر نہیں لاتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت تک جتنے افراد بھی اس کے بتائے ہوئی غلط عقیدے پر کاربند رہیں گے اس کا بوجھ بھی اس کی گردن میں رہے گا اور بے شک وہ مر جائے اس کے صحیفہ عمال میں ان برے عقائد کے نتائج و اثرات درج ہوتے رہیں گے آیت کا آخری لفظ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامٍ مُبِين اور ہم نے ہر چیز کو امامِ مُبین میں جمع کر دیا آیت اللہ ناصر مقارم الشیرازی نے اس آیت کے زیل میں یہ روایت درج کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر کسی ایسی جگہ اپنے خیمے لگائے جہاں جڑی بوٹیوں نباتات اور گھاس پوس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی ایک سہرہ ٹائپ تھا فرمایا ہے میرے اصحاب لکڑیاں جمع کرو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ سہرہ ٹائپ جگہ ہے اس جگہ لکڑیاں کہاں ملیں گی احضرت نے فرمایا ہر انسان اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق لکڑیاں جمع کر کے لائے اصحاب تلاش کرنے کے لئے نکل گئے تھوڑی دیر کے بعد جب اصحاب آئے تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تھا جب سب نے اپنی لکڑیاں جمع کی تو ایک ڈھیر لگ گیا آپ نے فرمایا گناہ بھی اس طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں فرمایا خبردار کسی گناہ کو کم تر سمجھنا کیونکہ ہر چیز کا ایک طلبگار ہوتا ہے اور لکھنے والا ہوتا ہے اور تم جو عامال دنیا میں چھوڑ جاتے ہو اور جو ان کے آثار چھوڑ جاتے ہو وہ صدق اجاریہ کی شکل میں ہو یا کوئی فاسد عقیدہ ہو ایک ذات ان کو تمہارے صحیفہ عامال میں درج کرواتی ہے اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا ہے قرآن مجید میں امام مبین کے کئی عنوان ہیں جیسے لوح محفود کو بھی امام مبین کہا گیا ہے ام الكتاب الكتاب المبین ان سب کو امام مبین کے عنوان کے طور پر قرآن مجید میں متعارف کروائے گیا ہے لیکن اس مورد میں آیت اللہ سید محمد حسین طبا طبائی نے اپنی شہرتی آفتہ تفسیر تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ اس مورد میں امام مبین سے مراد لوح محفود مراد لیا ہے انہوں نے یعنی وہ لوح وہ تختی جس پر انسان کی پوری زندگی کی تفصیل درج ہوتی ہے اور باریک سے باریک تفصیلات اس میں درج ہوتی ہیں کہ فلان انسان کی کتنی عمر ہوگی اسے کتنا رزق ملے گا وہ دنیا میں کیا کیا کام انجام دے گا وغیرہ وغیرہ باریک سے باریک تفصیلات لوح محفوظ میں درج ہوتی ہیں لیکن کچھ روایات میں امام مبین سے مراد امیر المومنین علیہ السلام لیے گئے ہیں کہ امام مبین سے مراد امیر المومنین ہیں جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبا اجداد سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت رسول خدا پہ نازل ہوئی یعنی وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامٍ مُبین یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو ابو بکر و عمر محفل سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول امام مبین سے مراد تورات ہے آن حضرت نے فرمایا نہیں پھر دونوں نے کہا امام مبین سے مراد انجیل ہے آن حضرت نے فرمایا نہیں پھر دونوں نے کہا امام مبین سے مراد قرآن ہے آن حضرت نے فرمایا نہیں اسی دوران ابھی وہ سوال کر ہی رہے تھے کہ امیر المومنین داخل محفل ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا ہوا ہذا امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں یہ وہ امام ہیں جن کے سینے میں اللہ نے ہر چیز کا علم جمع کر دیا ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مقام پر خود ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں امام مبین ہوں اور یہ جو علم میرے پاس ہے میرے سینے میں ہے جس کی بدولت میں حق و باطل سے تمیز دیتا ہوں یہ میں نے رسول خدا سے میراس میں پایا ہے یہ نابی المودد میں امار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ہم ایک وادی سے گزرے جو وادی چمٹیوں سے پر تھی جہاں قدم رکھتے چمٹیاں ہی چمٹیاں نظر آتی میں نے کہا یا امیر المومنین اے امیر المومنین کیا اللہ کی مخلوق میں سے آپ کسی شخص کو جانتے ہیں کہ جو اس وادی میں چمٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو امیر المومنین نے فرمایا اے امیر میں ایک مرد کو جانتا ہوں جو ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے نہ فقد ان کی تعداد کو جانتا ہے بلکہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے امیر نے کہا مولا کون ہے وہ شخص فرمایا اے امیر کیا تو نے سورہ یاسین میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے ہر شئے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے امیر نے کہا مولا بلکل پڑھی ہے فرمایا وہ امام مبین میں ہوں جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے پس کوئی یہ اشکال نہ کرے جیسے کہ علامہ آلوسی نے اشکال کیا ہے کہ کبھی تو امام مبین سے آپ لوگ لوح محفوظ مراد لیتے ہیں اور کبھی امام مبین سے امیر المومنین مراد لیتے ہیں یہ اشکال نہیں بنتا ہے اس لیے کہ امام مبین کی تفسیر لوح محفوظ سے جب ہم کرتے ہیں تو رسول خدا اور امیر المومنین کا مبارک دل لوح محفوظ کی اقاسی کرتا ہے جو کچھ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے اس کا امام مبین کو علم ہے گویا رسول اور امام کا دل لوح محفوظ کا دوسرا نسخہ ہے اس اعتبار سے امام مبین سے مراد امیر المومنین مراد لینا بالکل درست ہے کیونکہ امام امیر المومنین علیہ السلام سے لوح محفوظ کی کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے اسی دعا کے ساتھ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آئے مجیدہ پہ عمل کرنے کی توفیق دے صدق جاریہ انجام دینے اور برے عقائد سے بچنے کی توفیق دے اور امام مبین کے جوار مقدس سے فیض یاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْصُمِينَ